کٹی وی نیوز ایڈ وائس فرام یوکی اونگی پیپ لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے ٹی وی پر مرنے کی خبروں کے علاوہ کچھ مصبت نظر نہیں آ رہا جسے ذہنی دباؤ کے مرض میں شکار ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا لوگوں کو مصبت خبروں سے بھی اگائی دینی ہوگی اس سلسلے میں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے اور صحتیاب ہونے والوں کی کہانی ان کی زبانی جس میں منچسٹر کے رہشی میڈیا سے تلق رکھنے والے شاہین برد نے اپنے ایکسپیڈینس شیئر کیا اور سمیرہ فروخ چیئر پرسن بی ٹی ایم گلوبل فارمر سی اور نور ٹی وی نے کہا کہ جب میں کرونا میں اس وقت مبتلا ہوئی جب لاکڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کی تلقین کی گئی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے مسلم خواتین کی وفات پار جانے کی صورت میں نہلانے کا کام سر انجام دینے اور بیماروں کی دعائی اور فوڈ کی ترسیل کے کام کے لیے فرنٹ ورکر کی طرح آگے تھی کہ ٹی وی سے میسیج میں انہوں نے کیا کہا ان سے سنتے ہیں جب مسجدیں بند کرتی گئیں تو خواتین کے غسل کے حوالے سے جو وفات پار جاتی تھی جن کی نارمل ڈیتھ ہوتی تھی اس کے حوالے سے کافی مسائل درپیش ہوئے ہم نے مل کر ایک ٹیم تشکیل دی جو پورے یوکے میں خواتین جو وفات پار جاتی تھی ان کے حوالے سے ابھی بھی کام کر رہی ہے اسی دوران میں خود انفیکشن کا شکار ہوئی کہ مجھے گلے میں درد ہونا شروع ہوا سنیزنگ شروع ہوئی اور جسم میں تکلیف ہونا شروع ہی سپرشلی جو بونز ہیں اور میرے جسم کے مسلز ہیں ان میں درد ہونا شروع ہوا میں نے اپنے جی پی سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میں پچھلے کافی دنوں سے وولنٹیئر کام کر رہی ہوں اس طرح اور انہوں نے فوری میری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پریورٹی پر میرا ٹیسٹ جو ہے وہ ارینج کیا اور وہ مجھے ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ مائلڈ پوزیٹیو آیا اور مجھے سات دن کے لیے گھر میں رہنے کے لیے کہا گیا اسی دوران جتنی بھی ریمیڈیز جو لوگ مجھے بتاتے تھے وہ میں استعمال کرتی رہی وہ سٹین تھی یا وہ بلیک سی ڈوئل تھا یا وہ کسی بھی طرح کی جو جنجر کی ریمیڈیز تھی وہ میں نے استعمال کی لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دے چیز ہے اس کرونا وائرس کے بیماری کے دوران وہ آپ کی خاندان سے اپنی فیملی سے اپنے بچوں سے دوری ہے کہ صرف ایک چیز آپ کو اس بیماری سے نجات دلا سکتی ہے وہ ہے رب پر کامل یقین اور صدقہ جو آپ کو آپ کی زندگی میں واپس لا سکتا ہے منچسٹر کے رہش شہین برد جو ایک میڈیا پرسن بھی ہیں ان کے ایکسپیریونس کچھ اور ہی رہا ہے ان کا کہنا تھا دیکھیں جی اس میں سب سے اہم بات یہ ہی ہے کہ ہم نے ہر حال میں اس سے بچنا ہے یہ ہمارے گھر تک ہمارے اردگدن نہ آئے خوشش کیجئے جس کر میں بھی ہے جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں سارے کے سارے لوگ ایک ہی لیول کی جو ہے وہ لاکٹون و ایکسلائج سٹیشن میں پڑھیں بکر رکھیں کہ باہل نہ جائیں اب ہو گیا ہے ہونے کے بعد یہ ہے دو چیزیں ہیں دیکھیں جی پہلی بات ہوں مسلمان ہیں اور مسلمان جو نہیں ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ ایک دن برنا ہے انسان نے لندگی موت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن موت کا خوف جو ہے وہ بہت بڑا خوف ہے وہ بہت بڑی بیماری ہے بزاتے خود وہ کرونا سے بھی زیادہ خطرنا بیماری ہے کرونا کا خوف تو ہم نے خوف نہیں رکھنا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ وائرس ہے کہ جس میں سے نائنٹی سیون نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ بچ رہے ہیں اور میں بھی اسی میں شامل ہوں تو ہم نے ایک ڈرنا نہیں ہے ہم نے لڑنا ہے پاکستان کا یہ نہرہ بڑا ہی معنی خیز ہے ہمیں یہی اس کے اوپر عمل کرنا ہے خوف پھیلانے کی جو عمل ہے وہ حکومتی لیول پر سرکاری سطح پر پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے اس میں جو فگر بتا جاتے ہیں وہ سارے ڈرانے والے ہیں تو ہر آدمی کے اندر آر اڑی ایک خوف موجود ہے ہم نے اس خوف کو نکالنا ہے اگر ہم خوف زدہ ہوئے ہم کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک ڈھرہ واؤ انسان جو ہے وہ ڈر سے مر جاتا ہے بیماری تو بڑی دور کی بات ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو گیا ہے تو اس میں سب سے بڑی چیزیں پینک نہیں ہونا چاہیے اب اپنے اندر اپنی ویل پاور کو رکھیں کیونکہ بے شمار لوگوں کو میرے خیال سے نائنٹی پرسن لوگوں کو جہاں تک میں بھی مختلف جگہ سے معلومات لینے کوشش کی مجھے سمجھ لگی نائنٹی پرسن لوگوں کو یہ ہوتا ہے اور یہ بغیر کوئی نقصان کیے ان سے یہ گزر جاتا ہے جو وینٹلیٹر کے جب آپ جائیں گے آپ جوہاں کے بچنے کے چانسز شاید ففٹی پرسن سے بھی کم ہو تب وہ آپ کو ٹریٹ کریں گے ادھر وائز وہ آپ کو ٹریٹ نہیں کریں گے پہلی جو ارم بات وہ یہی ہے کہ آپ خود سوچیں کہ ایمبلنس نے آکے کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہسپیٹل کی طرف سے ایمبلنس سٹاف کی طرف سے بھی لیکن بہت ہی انتہائی درجے کے ظالم اور بھرے لوگوں سے واسطہ بھی پڑا تو میں نے ٹوٹل تین دفعہ ایمبلنس کال کی تھی اپنے سارے اس پروسس میں تو پہلی دفعہ ایمبلنس آئی بہت اچھے لوگ تھے انہوں نے ہمیں تینوں مجھے میری بیوی کو میری بچی کو ہسپیٹل لے گئے اچھے طریقے سے انہوں نے انڈل کیا گھر واپس آگئے پھر دو تین دن پھر پڑی پھر ہم نے ایمرجنسی کال کی تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں ایک تجربہ میرا ہسپیٹل کے اندر ہوا تھا کہ وہاں مجھے واپسی کے لیے ایمبلنس نہ ملی تو اسی طرح گھر میں ایک ایمبلنس والے آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ایمبلنس کال کیوں کی اچھے یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی میں جی پی سے بات کر رہا تھا فون پہ تو جی پی نے کہا تمہیں سانس نہیں آرہا ٹھیک سے تم ٹھیک سے سانس نہیں لے بارے تم بجائے مجھے میسے بات کرنے کے فوراں ایمبلنس کال کرو اور تمہیں ہسپیٹل لکھے جائیں گے جی پی کے کہنے پہ میں نے ایمبلنس کال کی نائن نائن ڈائل کیا ایمبلنس آگئی پانی دس کن کے اندر آنے کے بعد جناب وہ بندہ آتے ہی میرے ساتھ شاؤٹ کرنے کے انداز میں سے مجھے کہا کہ تم نے ایمبلنس کال کیوں کی تمہارے پاس باہر گاڑی کھڑی گیا تم اس میں جا کے خود سے ہسپیٹل کیوں نہیں چلے گئے میں شاک ہو گیا اس کی بات سے میں نے کہا میری حالت دیکھو میری سانس نہیں لیا جا رہا اور تم کہہ رہے کہ میں ڈرائیو کا کیجئے میں ڈرائیو نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتے اسی دوریو مجھے اس میں فنگر میں لگا دی وہ میرا آکسیجن لیول چیک کرنے کے لیے میرا آکسیجن لیول ، تمہارا آکسیجن لیول سیکنڈ پڑی عالmand ٹھیک ہے سکتا ہوں یا مجھے واقعی ایمبلنس کی ضرورت ہے The only one reason وہ آپ کو ٹریٹ کریں گے اگر آپ کو اکسیجن لیول لو ہو رہا ہو آپ کو بریدھی میں پرابلم ہو اگر اس بیشے کو آپ کو الگ پرابلم ہو کچھ ایس پر نہیں ہے یہ الگ ایشو میں صرف اس پرٹیکلو وارس کے بارے بھی بات کر رہا ہوں تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو پھر آپ جو ہے ایمبلنس کال کر لیجیے اس طرح کے بھی واقعات مجھے دیکھنے کی ملے تو یہی تھا گارانے کے بعد یہی کچھ اچھے بڑے تجربے ہوئے لیکن الحمدللہ گزر گئے بہت شکریہ مسلمان صدقے پر یقیم رکھتے ہیں یقیناً صدقہ رد بلا ہے اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے اور اس وبا سے لڑنے کی طاقت عطا کرے آمین